نے سوال کیا کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھائے کہ میوزک حرام ہیں قرآن میں لکھائے اٹھول اللہ اٹھر رسول او بے اللہ او بے دا میسیج اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہئے قرآن میں ڈائریکٹ وسolog نہیں یہ کوئی صاف الفاظ ہے کہ میوزک حرامیں انڈائریکٹ ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں صحیح حدیث میں لکھائے کہ صرف ڈف ہے اس کے علاوہ باقی موسیقل انسٹرومنٹس حرام ہیں یہ صاف طور پر لکھا ہے ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ موسیق کی سودنگ فور در سول میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فور در سول ہے شراب سے مجھے سکون ملتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان جادہ ہے تو موسیق کیوں حرام قرار کیا ہے it intoxicates قرآن میں لکھا ہوا ہے چپٹر نمبر ٹو سورہ البقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انیس شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالی کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو موسیق سے there is music therapy goes قرآن میں ایک سورہ شورہ ہے poets قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے کیوں جب ہم شیر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شیر شاعری کرتے ہیں کہ شیر کی طرف جاتے ہیں میں اگر راجہ کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں کچھ لوگ نات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نات پڑھنا اچھی باتیں بھیگ جاتے ہیں اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ بھی آرام ہیں کہتے ہیں میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی آرام ہیں عیسی علیہ وسلم کو تو ملائے بھی آرام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے اسی لئے پانچ بار آزار میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اس کے بندے ہیں اللہ نہیں ہیں تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پوچھتا ہوں گا لیکن جب ہم میوزک لیتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بھیگ جاتا ہے ہم گانے سندے نا وہ ہیرو ہیروین سے کہتا ہے کہ ہم مہتماعیلے چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا ستارے توڑ کے لئے کیا ہوں گا یہ ہم جانتے ہیں ایسائین نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے وہ کیوں میوزک ہوتی ہے ہم جانتے کون چاندیا تاڑے توڑ کے کوئے لکھے آ سکتا ہے ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بخواس ہے لیکن پھر بھی گنگناتے نہیں سننا چاہتے دو بھی سنتے گھر کے بار مونگا لگے ایک دو تین ہے کیا ایک دو تین نہیں سننا چاہتے تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگن آتے اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لکھے جاتا ہے ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرمنٹس اسلام میں حرام ہیں